اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام پرسنیلٹی او دی ویک میں ہوں آپ کی مذہبان افشا ملک ناظرین جو آج ہی ہماری مہمان شخصیت ہیں وہ ایک ہوتلیر ہیں اور کوپریٹ شیف ہیں ان کے بنائے ہوئے کھانے بہت مشہور ہیں خود ریسپیز کرتے ہیں اور پھر پکاتے بھی بہت خوب ہیں آج ہی ہماری مہمان شخصیت ہیں چودی توقیر احمد اسلام علیکم جیہو علیکم السلام جوئی صاحب سب سے پہلے آپ اپنے بارے میں خود بتائیے اپنے کریئر کے بارے میں اور کچھ اپنی اپتدائی زندگی کے بارے میں کہ کہاں سے تعلق تھا کہاں بچپن گزرا میرا تعلق جی ایک چھوٹے سا گاؤں گوجرہ کے ساتھ زلہ ٹوبا ٹیکسیم اور تحصیل سمندری بھی اس کو لگتی ہے تو یہ ایک ٹرائیک ہے ساتھ ہی ہمارے جھنگ ہے تو وہاں سے ایک چھوٹا سا گاؤں تھا وہاں سے ایک شہر میرا گوجرہ تھا وہاں پہ پڑے پڑھنے کے بعد پھر مجھے موقع ملا تو میں امریکہ چلا گیا تعلیم میں نے بہن پہ ساری مکمل کی پہلے میں نے اسوسیٹ کیا پھر بی بی ایس کیا پھر میں نے ایم بی اے کیا اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا تو دنیا کے بہت ہی ای وی سکول ہے کالنری شود آف امریکہ جیسے ابریوییشن اسی ہی ہوتی ہے سی ای 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 بڑی خطرناک سی ای 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 ہنہیں لڑکی جو گریجوٹ ہوئی ابھی نین نینی ٹی ای 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 می گریجوٹ ہوئا تھا وہاں سے پہنہے پاکستان مجھے لے کے آئے یہاں سے ایک ہوتل کامپنی ہے بہت بڑی انہوں نے مجھے ریکروٹ کیا امریکہ سے پی اے ای 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 میں تھے آہ تو وہاں پہ یہ ٹیپل سی من تھے ان کا میں آہ جو اڈوائیج ری کمیٹی تھی اس میں تھا آہ پھر اس کے بعد میں کروز شیپ پہ چلا گیا تو اس کے بعد پھر مجھے موقع ملا مجھے سیڈی اولا نے بلایا کہ یہاں پہ انہوں نے ایک ریشن کھولنا ہے جنگل میں تو یہ جنگل سے ارتداء یہاں سے تو آپ خود کون سا علاقہ پسند ہے جس کے کھانے آپ کو بہت پسند ہے بنانے میں بھی اور ان کی ریسپیز بھی مجھے آپ کو تھوڑا سا آڈ لگے گا لیکن مجھے چپنیز باپس آمد ہے اچھا جس کا آپ نام ہی نہیں لیا ہم نے نہیں وہ اس کی ریجن میں آگیا ہے چائنا کے ساتھ لیکن ان کا ان کی کیزین دو چیزیں ان کے کیزین میں ہیں ایک تو خوبصورتی بہت اس میں آنبلیو بل امین خوبصورتی ایسے جیسے آپ آپ تصویر بنا رہے ہیں اچھا چلی صرف جو آپ ریسپیز پہلے سے موجود ہوتی ہیں ان پر ان کی ڈشیز بناتے ہیں یا خود بھی ریسپیز کرتے ہیں ریسپیز کرتے ہیں جو بنی ہوئی ہیں وہ تو بنی ہوئی ہیں مثلا آپ کو دیسی مثال دیتا ہے ایک سی دیسی ہم بناتے ہیں چنیوٹی کو نہ اب یہ بڑی پرانی یہ جو ہے ریسپی لیکن اس میں جدت لائی گئی چیزوں میں نا چیزوں میں جدت لائی گئی اس کو ہیلدی کیا گیا ہے چیزوں کے ہیلدی کیا گیا تو اسی طرح سے جیسے جیسے دنیا آگے بڑھ رہی ہے ہماری جو فیلہ وہ تو بہت چیزوں میں ہمیں ایک چیز نوٹ کی تھی کہ چیزیں مختلف ہیں آپ کو جو ریسٹورنٹ ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بڑی دونک ہے بہت لوگ آ رہے ہیں تو آپ یہ یہاں کے ریسٹورنٹ کی خاص جیس کون سی ہیں ہماری آج کل سردی ہے سردی میں ہم فش رنس یہ بہت ہمارے کامن چیز ہے اب پھر ہم نے فش میں ہم ایبی آپ کئی ریسپی دکھائیں گے اس میں ہم نے فیوجن کر کے چیزوں کو لیکن یہ ہے کہ مٹن اور اچھا مٹن حفظان سید کی حصولوں کا خیال رکھتے ہیں آپ جی 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 دیکھیں یہ میری فیلڈ ہے ہم جانور خود لیتے ہیں ہم خود اس کو کرتے ہیں ہمارا اپنا بچھری ہے جہاں پہ ہم خود کرتے ہیں چیزیں کرتے ہیں ہم بار سے کٹوا کے نہیں لیتے ہیں کیونکہ آج کے لوگوں کو ڈر لگتا ہے کہ ہم کونسا گوش کر اسلام آدمی یہ نا آپ جو سید چلی سب آپ ابھی جیسے ابھی نوجوانوں کی بات کریں کچھ ماسٹرز کرتے ہیں ہسپٹیلیٹی میں یا اس میں جب وہ ماسٹرز کرتے ہیں ہسپٹیلیٹی میں تو انہیں سکھایا جاتا ہے کھانا پکانا بھی یہ اس میں شامل نہیں ہوتا یہ پریفرنس ہے سٹوڈنٹس کی کہ انہوں نے بیک اپ داؤ سیکھنا ہے تو وہ کچھن میں چلے جائیں گے جیسے میں نے ایم بی کیا وہ تھا امریکہ سے اس کے بعد میں نے پھر میں نے مجھے ایم بیشن میں اپلائی کیا کہ جی سی ای ای میں کہ جی مجھے شہ بند ہے مجھے کوئی چھے مینے لگے ہوں کی ایکسیپٹس لیتے ہوئے کیونکہ وہ آئی بی سکول تھا بڑا مہنگا ہے میں نے کوئی چھے سال بچت کر کے تو میں نے تو آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ خود بھی جیسے آپ نے کہا کہ آپ کے بہت سائی سٹوڈنٹس جو ہیں وہ جی جی بلکر تو آپ کوئی ایسا ٹریننگ انسٹوٹ چلا رہے ہیں ہم پنجابیوں سے والوں کے ساتھ مل کے تو اس کے لئے فیلیشن ہم لے کے آ رہے ہیں وہاں سے یو ایسا سے اور ہم اس پہ آر ڈی کام کر رہے ہیں اس آر ڈی ہیپننگ یہ چیز ہو رہی ہے تو سب آپ کو اپنی بنائی ہوئی ریسیپیز میں سے کون سی ریسیپی سب سے زیادہ پسند ہے مجھے مجھے پی ایم آس میں بلایا گیا ہمارے جو ایکس پرائم نسٹر انہوں نے آلو گوشت مجھ سے پوچھا کہ آپ کو بنانا آتا ہے میں نے کہا جی مجھے تو صرف فرنچ ایٹالین وغیرہ چیزیں آتی ہیں لیکن یہ ہے کہ میں ان سے پھر سیکھا ہے اور میں نے وہ ٹرائی کیا آلو گوشت ان کی ریسپی سے اب میں اب لوگوں کو اکثر بلا کے تو ریسپی بنا کے دیتا ہوں آلو گوشت کے یقین کریں یہ لکنوی آلو گوشت کی ریسپی ہے اس میں ہیدر آبادی بھی ہے لکنوی بھی ہے پنجابی لاہوری کراچی والوں کی سندھی یہ ساری مختلف ریسپیز ہے لیکن یہ ہے کہ میں فش میں بناتا ہوں مختلف فریجنز میں ابھی میں ہم آپ کو بنا کے دکھاتے ہیں تو وہ اس کی جو سوس ہے وہ دیسی ہے لیکن جو فش بنی ہے وہ کانٹیننٹل سرائیو بنی ہے کوئی تیل نہیں کوئی کچھ نہیں صرف اس کو ہارڈ پلیٹ پہ پنجابی میں کہا ہے پوٹھا صدا کرنا وہ کر کے فلپ کیا پانچ دس دفعہ ٹمپریٹر پر بنایا اس کو اس کے ساتھ میں فریش ہم نے ویجٹیبلز لیں اور ان کو ساروں کو پھر ہم پلیٹ میں نا پھر اس کو پلیٹ میں ہم اس کو خوبصورت اسے لگا کے وہ بڑی ہماری بڑی کامیاب یہاں پہ ہے لوگ بڑا پسند کر آپ نے یہ فش بنائی ہے اور اس کی ریسپی اب آپ بتائیں بہت دیکھنے سے بڑی اس کو کھانے کا جو ہے کھانے میں بہتری مزدار ہے یہ فیوجن میں بنی ہو یہ فیوجن سے مراد ہے کہ دیسی اور ولائٹی کو کٹھا کیا ہے یہ جو اس کی سوس ہے یہ ہماری دیسی ہے اور باقی جو فش بیٹی ہے اس کے نیچے بیڈ لگایا ہم نے میش پٹیٹو کا ساتھ میں ہم نے گاجر آلو براکلی ان کو ہم نے سوتے کیا ہے صرف حلقا ساتھ اس میں کوئی تیل کا کوئی کام نہیں ہے کیسے ہم نے اوپا بیٹھ کے بات کی تھی اور مولی سے وائٹ رائز صرف آپ کے ٹیس کے لیے اس کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے دس منٹ جو سب جو دیکھ رہے ہیں آپ کا پروگرام ہمارے پروگرام سے وہ انسپائر بھی ہو رہے ہوں گے کہ ہم جو ہے وہ شیف بنیں کمائی کا ذریعہ بھی اچھا ہے اور ایک اچھا پروفیشن ہے ان کو کوئی پیغام دینا چاہیں کہ کس طرح سے وہ اس فیلڈ کی طرف آئیں اور کیا سوچ کیا ہیں دیکھیں جی میں جتنے بھی ہیں اچھی فیملی ان سے میری ریکویسٹ ہوئی کہ وہ اس کو ضرور کنسیلر کریں اس فیلڈ کو یہ ہر لحاظ سے بہت ایک تو نالج بڑا ضروری ہے اس میں اس میں تعلیم بڑی چاہیے وہ سارے لوادوات کے بعد پھر یہ ہے کہ ایک بڑا سکیور فیوچر ہے بچوں کا آپ ایک اچھا کام کر رہے ہیں اور آپ نے اس فیلڈ میں نہ صرف نام بنایا بلکہ بہت اچھے کھانے بھی انٹروڈیوز کروائے بہت اچھی شجا کا کام بھی کیا اور نوجوانوں کو ایک جو ٹریننگ دے رہے ہیں آپ یہ بھی ایک بہت اچھا آپ کا ایک نیک عمل ہے ہم آئی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت شکریہ آپ آئے تینکیو سو مچ یہ تھا ہمارا آج کا پروڑیم پرسنیلٹیو دی ویک اکشہ ملے کے اجازت دیجئے پھر ملیں گے اللہ وارس